اسلام علیکم کمپلیٹ ہیلڈی ٹیپس کی جانب سے بندنا چیز کا سلام دوستو ایک سوال ہے کیا کلم اور کاغذ زندگی بدل سکتے ہیں جی جناب کلم اور کاغذ سے ہی زندگی بدلنے کا آغاز ہوا تھا اور آج بھی ہوا پاک پیغمبر کو جب پہلا اللہ پاک کی طرف سے میسیج ملا وہ یہی تھا پڑھو اپنے رب کے نام سے اور لکھو لکھنا اور پڑھنا پہلا میسیج جو اللہ کے طرف سے آیا تھا وہ یہی تھا اور دوستو جہاں بھی آپ جائیں جس کام میں بھی جائیں اپنے ساتھ ڈائری اور کلم رکھنا مت بھولیے اکسد دانشوار ہر وقت اپنے ساتھ ڈائری اور کلم رکھتے ہیں جو بھی بات اس کے سامنے اچھی لگتی ہے جو گزرتی ہے بات جہاں جاتے ہیں وہاں کی معلومات وہاں کی انفارمیشن وہاں کی خاص بات اپنی ڈائری میں نوٹ کرتے ہیں اس لیے زندگی بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ہر وقت ڈائری اور کلم یعنی کاغذ اور کلم ضروری ہے ہو سکتا ہے کسی وقت آپ کام پہ جا رہے ہوں کہیں بیزی ہوں کہیں سو رہے ہوں کسی تقریب میں ہوں اور آپ کو یہ ذہن میں کوئی خاص ایڈیا آ جائے اور آپ کے پاس لکھنے کے لیے کلم پینسل نہ ہو اور آپ کہیں کہ میں یہ بعد میں لکھ لوں گا بعد میں وہ بات یاد ہی نہیں رہتی اپنی یداشت پر زیادہ بھروسہ مت کیا کریں اپنے دماغ پر زیادہ بھروسہ مت کیا کریں اپنی ہر بات کو اپنی نوٹ بک میں لکھ لیا کریں بہت کامیاب لوگوں کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ ہر وقت اپنے پاس نوٹ بک رکھتے ہیں کلم رکھتے ہیں اور علامہ اکبال کے متعلق مشہور ہے کہ وہ رات کو سوتے ہوئے اپنے سرانے کلم اور ڈائری ضرور رکھا کرتے تھے قیدی آدم صاحب اپنے ساتھ ہر وقت ڈائری اور کلم رکھا کرتے تھے اسی طرح مجودہ دور کے دولت مند بل گیٹ کو دیکھا گیا کہ وہ اس کے جب میں ہر وقت کلم اور چھوٹے سی ایک ڈائری یہ ہوتی ہے جس میں جہاں بھی اس کو ضرورت پڑتی ہے وہ ضروری چیز اس میں نوٹ کر لیتا ہے آپ بھی اپنے ساتھ ڈائری یعنی کاغذ اور کلم رکھنا شروع کر دیں جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی اچھا ایڈیا آئے کوئی اچھی بات آپ کو ملے چاہے وہ سوشل میڈیا سے ملتی ہے چاہے وہ مارکیٹ میں جاتے ہوئے ملتی ہے چاہے وہ کسی تقریب میں ہوتے ہیں آپ ملتی ہے کوئی دوست مل جاتا ہے کوئی اچھی بات سنا دیتا ہے کسی کا فون نمبر آپ کو ملتا ہے تو جہاں بھی جو چیز بھی ملے وہ اپنی نوٹ بک میں ضرور لنٹری کر لیا کریں یہی چیزیں یہی ملومات میں سے کچھ ایسی ملومات آپ کے پاس آ جائیں گی جس سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے کیونکہ انسان جب سو رہا ہوتا ہے جب کنی سفر کر رہا ہوتا ہے کسی تقریب میں ہوتا ہے بعض اوقات بہت عظیم ایڈیاز ایسے ایڈیاز جو ہماری زندگی بدل سکتے ہیں وہ ہمارے خیال میں آتے ہیں ہماری سوچوں میں آتے ہیں لیکن ہم ان کو دماغ پر بھروسہ کرتے ہوئے یا داشت پر بھروسہ کرتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے میں بعد میں جا کے اس کو شیئر کروں گا اور لکھ بھی لوں گا لیکن بعد میں ایسا نہیں ہو پاتا کیونکہ وہ آپ کو بھول جاتا ہے وہ ایڈیا دماغ سے نہیں کر جاتا ہے اس لیے اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں زندگی بدلنا چاہتے ہیں زندگی میں ترقی پانا چاہتے ہیں تو آئی سے ہی اپنے پاس کافی پینسل رکھیں میں گرنٹی دیتا ہوں اس چیز کی کہ ایک سال کے اندر آپ کی لائف میں بہت بڑا چینج آ جائے گا آپ دیکھیں جتنے افسر مطلب اداروں میں وزنڈ پہ جاتے ہیں ان کے پاس ڈیری اور پینسل ضرور ہوتی ہے اگر اس نے خود نہیں اٹھائی ہوتی تو اس کے ساتھ جو نوکر ہوتا ہے اس نے اٹھائی ہوتی ہے وہ ہر چیز نوڈ کرتے ہیں تو آپ بھی اپنی زندگی کا بدلنے کا آغاز ایک کافی اور کاغذ سے ایک پینسل پین اور کاغذ سے شروع کریں تو کوئی شک نہیں اس میں جو میسیج گاڈ کی طرف سے آیا تھا اللہ کی طرف سے آیا تھا پاک پیغمبر کو کہ میں نے تمہیں لکھنا اور پڑھنا سکھایا تو وہ ہی لکھنے کا کام اگر آپ اپنے ساتھ رکھیں تو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کہ ایک سال کے اندر اندر آپ کی لائف میں بہت بڑی چینج نہ آئے آپ کی لائف بدلنا چاہئے آپ تھوڑے سی ٹرائی تو کریں ایک سال بھی ٹرائی کریں دیکھیں کہ کتنے بڑے ایڈیاز اللہ نا آپ کے دماغ میں آتے ہیں کتنی بڑی معلومات آپ کو کہیں نہ کہیں سے آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی دوست آپ کو صرف شیئر کرتا ہے لیکن وہ خاص باتیں آپ ناوٹ نہیں کر پاتے آپ دماغ پہ اپنے اپنی یداشت پہ بھروسہ کرتے ہیں تو وہ دماغ میں کتنی باتیں زمانی رہ جاتی ہیں وہ بھول جاتی ہیں بھی ڈائری پہ ناوٹ کیا کریں اور جہاں بھی جائیں اپنے ساتھ ڈائری اور کلم رکھیں اور معلومات لکھ لیا کریں بعض وقت آپ کو سوتے ہوئے کوئی اچھا ایڈیا آ جاتا ہے بعض وقت کوئی آپ کو ویڈیو پروگرام دیکھتے ہوئے کوئی اچھا ایڈیا آپ کے سامنے آتا ہے بعض وقت کئی دوستوں کی محفظ میں بیٹھے ہوئے کوئی اچھا مشورہ کوئی اچھی بات کوئی اچھا ایڈیا دیتا ہے کہتے ہیں کہ یہ یار ضرور میں اتفالو کروں گا اگر آپ لکھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے وہ نفع بخش ہے اگر نہیں لکھتے تو وہ بات آپ کو بھول جاتی ہے کچھ ٹیم کے بعد وہ بالکل مہب ہو جاتی ہے اور آپ اہم معلومات اور قیمتی معلومات سے محروم ہو جاتی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ اپنی زندگی کے بدلنے کے لیے اپنے پاس ڈائری اور کلم ضرور رکھیں گے اس سے انشاءاللہ تڑھا ایک سال کے اندر آپ کی زندگی میں ضرور حیرت انگیز چینجے گائے گی جو آپ دیکھ کے حریات ہوں گے تھیکس